سمنان جیسی مان رونا دی کشمیر وزیٹ آئی ایس آئی دی پلان سی تانکہ جڑے خالستانی اور کشمیری دہشتگردانوں کٹھے گیتا جا سکتے ایمان صاحب نے جا کے دہشتگرد کٹھے کرنے سی تو اڈے فل کیمریاں دے بلے اور دے سامنے پھر تو تو انوی شر مانی جائی لی ابھی انہیں دہشتگرد نے اتھے جڑے کیمریاں سامنے آکے انہوں نے جوائن کرنا سی خالستانی لیڈر محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کیتا ہے باقی کشمیری لیڈرہ نے بھی محسوس کیتا ہے جو تھے سکھاں دی گوڈویل بڑھی کہ پاہی سکھتا کھلوندہ نے یہ ایک الیکٹڈ ایم پی جڑے انہوں نے جان دی زیادت نہیں ہے اس تو جڑے دیکھا جا سندہ ہے کہ انہیں حالات نورمال دہتے ہیں اتھے انڈین سسٹم دا یہ دعوی جڑا امیت شاہ تو لے کے انہوں نے تھلڑے تاک سارے جڑے انہوں نے بچے جمہورے کردے نے کہ جی جمہور کشمیر کا حالات بالکل نورمال دہتے ہیں ٹوریزم بد رہا ہے انہوں نے چونہ کروا دینی ہے انہوں نے رائٹلی ایکسپوز کردتا ہے کہ نہ انہوں نے سسٹم پولیٹیکل فیر ہے نہ جوڈیشل فیر ہے موسیقی 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 جڑے اس پروگرام نال دیشان میں دیشان تو چھوڑ چکے نہیں خلصہ نا فیلس انڈر دیشان چالک ٹاکٹر مری سنگھ جی رسانہ ہی ترہاں سوڑی اوچ میرے نا شامل نی آونا نا گل بات کر کے آئے دیا ہے میں شو سپر اونا تو اونا دا تجزیہ جان دیاں جی را سب واہگر جی کا خلصہ واہگر جی کی فتے ہاں جی نیرمکور جی توانو بھی دنیا پر چھ بیٹھے ساڑے بہت ہی پیارے سونے سیانے ٹی ویٹی فور دے ویورز نو بھی واہگر جی کا خلصہ واہگر جی کی فتے ہاں جی ساڑے بہت ہی پیارے مسلمان پہنے پرامانو اسلام علیکم جی را سب جی نو پروگرام سچ و سچ ویچے بہت شکریہ جی را سب آج اکی اکتوبر دو ہزار بائی چھے کتک نانک شاہی سمد پانچ سو چرن جادہ دن ہے جی را سب پروگرام شروع کرنے پرنا سی پندرشکاتی سورتیانو میشہ ترندہ سی ویورز جی سی حق سچ انسافتے پارادندہ اکوک چینل ٹی ویڈی فور نو دیکھنا چاندی ہوتاں تس ہی دیکھ سا تکینج کرنے کے بل آر سین کبل بالپرکنون ٹانیڈا رکو چاہتو باکس شاہوا فیس بک ٹی ویڈی فور دے اپ رہیں ان practice and ip box تے سی ٹی ویڈی فور نو دیکھ سکتے ہو پیر سعجی تی تیو ٹی ویڈی فور نو اور یا پروگرام سچ و سچانا فیس بک رائن جوڑے تو اس نوات وات لائک کرو تے شیئر کرو آتے نالش یوٹیوب تے سبسکرائی بھی کرو ایوی دازج ہے کہ تو سی ٹی ویڈی فور دی اپنو انڈرویڈ اور اپ ستور تے دانلوڈ کر کے جو ٹی ویڈی فور دی لائف ستیم ایس نو سی ٹی ونی فور آرز تے سکتیو فیورز پرگم دی شروع دی شروع دی کارن جا رہے ہیں آیدی سپانسرشپ دیو حالی نال سپانسر کتا گیا ہے ٹرانٹو تو ویر آمر جو سنگر مولا سو اونا نے اونا دا کہنا ہے کہ سیخ ورودی اتے خالستان ورودی نیریٹیو سرجن دا کام امریکہ ویچ بھی شروع ہو گیا ہے وائٹ ہاؤس سامنے پرو ٹیسٹ ہویا ہے کی ہون سکھا آتی ایسائیاں ویچالے تناب ودے گا پہلان دیرواد سودہ ساد سیخ دلت کلیش اتے ہون اے کی اسی اینا بچھی فسیرانا ہے جا اینا ساب دی ماں پارت ماتا والنو ہی مو کرنا ہے سو ایدی سپانسرشپ لی سی ویر آمر جو سنگر مزارا تاہی دل تو تا نوات کر دیا تو نوی اپیلتے پینتی کر دیا کہ توسری پروگرم سچو سچنو بات وادہ سپانسر کرو سپانسرشپ لی تسان کال کار سو دے سارے فون نمبر تے 516-619-191984 سیم نمبر تے ورساب کار سو دے تسان ایمیل بھی کار سو دے 524.tv تے سو ویورز پہلے سیگمین دے کال بات کرن جا رہے ہیں کہ پارتی خفیہ اجنسیاں والوں خبر پلانٹ کی تیگی ہے کہ سردار سمران جی سنگی مان اور آنو جمہو کشمیر ویچ جان تو اس لئی روکیا گیا کہ کیونکہ آؤ آئی ایس آئی دی پلان ہیٹ خالستانیاں آتے ازادی پساند کشمیر یا نو ایک منچ تے اکٹھا کرنے جمہو کشمیر دا دورہ کرنا چاندے سان سو اس بارے پہ گل بات کرن جا رہے ہیں سو اسی چاہوں ہوں گے کہ دوسرہ نے اسی طرح بڑے رہا دیکھن سن لی توڑا سب تاپو پہ شکریہ جیرہ سب کی کہنا چاہو گے دیکھو سب تو پہلا دا اسی اپنے ویورز تو معافی چاندے ہیں کہ کال دا پروگرام اسی نہیں سکر سکے انچھے جناب ویرہ پیڑا نے کال کر کے فکر دا اظہار کیتا انہا دا بھی شکریہ ویر گردیو سنگھ کال کر کے کہنے لگ گئے چھٹیاں زیادہ کرنے لگ گئے میں کہا جی تو سی دا مدلو تنخواہ کٹھو گے زیادی سو کئی بار کچھ حالات ایسے ہندے نے کہ تو انہوں مجبوراں مس کرنا پہندے ہیں انچھے ویر امرجوت سنگھ اجدے پروگرام نو سپانسر کر رہے ہیں اور انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ پچھلے دن پارٹی اجنسیاں دی کھیڑ اکپا سے پنجاب دے بچ چال رہی ہے کس قسم دا پروپیگنڈا ڈس انفرمیشن کیمپین مس انفرمیشن کیمپین تا چالی رہی ہے لیکن جڑا ساڑا پہلے دن تو ہی خدشہ سی کہ جو میں جالی عیسائی پیسٹرانوں پہلوں با رہا گیا انہوں نے رائیں کہ انہوں نے وڈہ فراڈ لوکان دے نال ہیلنگ دے نال تھے لے کیتا ہے جڑا کیوں سے دے تو عورتیں پرچار رہی نہیں سی کر سکتے اور پھر اوسنوں ہن جو میں وائٹ ہاؤس دے بار پروٹیسٹی گال کیتی ہے انہیں دسیا گیا کہ جو میں پنجاب دے بچ چیز عیسائیاں دے بچ چیز ظلم ہو رہے اور جدوں اسی پنجابی دا شبہ دے کہنے دے ہیں کہ پاہی لوڑا لوکو ہزاراں واقعہ جڑے نے پارٹ دے خاصتہ عورتیں ہندو کو بیٹھ دے بچ چو یوپی ہوئے بیہار ہوئے راجستان ہوئے مد پردیش کرناٹکہ تو لے کے تو کنیا کو ماری تاک عیسائیاں دے خلاف ہندے نے جڑے ڈاکومنٹڈ نے جنہوں جڑا ایتھوں دیاں یو ایس سرف اور دوسریان بارڈیز سٹی ڈپارٹمنٹ رپورٹس جڑیاں نے وہ ہر سال اسنوں پبلش کر دیاں نے پر اسین اپنے اس سارے پیریڈچ نہیں سنے جاں کے قدے امریکہ دیاں عیسائی جاتے بندیاں نے وائٹ ہاؤس دے بار جائے یونائٹڈ نیشنز دے بار انڈیا دے اگینسٹ پروٹسٹ کیتا ہوئے کہ جی اتھے جڑا ہے وہ عیسائیاں دے اتھے ظلم ہو رہے ہیں اور اس سارے پیریڈچ جدوں کے پارت پاردے جو عیسائی ہون مسلمان ہون بودشت ہون وہ ہم رہے دا شکار ہوئے نے ہو رہے نے دو ہزار چودہ تو بات خاص طور تھے پنجاب ایک کوئی ایسی سٹیٹ ہے جتھے باقی کاٹ گنتی ہیں مسلمان بھی اور عیسائی بھی اور دوسرے لوگ بھی جڑے نے وہ اپنے آپ کو سرکھت محسوس کر دے نے اور کوئی بھی ڈیٹا جڑا پاردے آڈڈٹ کمیشنز اس سارے دوتے آڈڈٹ بنے ہون دے نے اوہ اس کا انکلوڈنگ مائنورٹی کمیشن نے اس کالدی شادی پرن گیا سو ہون اے ایک دو تارہ جڑا انہاں نے وار کیتا ہے پارتی ایجنسیاں نے پہلا تھا پنجاب دے وچ جدوں کے انہاں نے دیکھیا ہے کہ پائی سکھان دے وچ ہندو توا دا نیریٹیو اتردہ نہیں ہے سیاسی طور دے اتے وی دو ہزار چودہ نہیں ہے پارلیمنٹ چوڑا ویڈے وی بی جے پی دا رات پنجاب نے رک گیا دو ہزار انہی دے ویڈے وی رک گیا کسان موومنٹ دے موں دے اتے پوری قراری چپیڑ سی اور اس تو بعد پنجاب اسیمبلی دیاں چوڑا جبا ہمیں پنجاب دے لوکا نے اکے ہوئے کانگرس اور اکالیاں تو اے عام آدمی پارٹی نو لے آندا پر بی جے پی دی کھم پنجاب دے وچ پھر ٹھپی ادھے باوجود کے کیپٹر نمبر اندر ورگا جڑا چیف منسٹر سی کانگرس فر لو او دی پوری سانٹھ گانٹ سی اور کہ میں چوڑا دے موقع انہاں نے ہورنا تو بھی دال بدلیاں کروائی ہیں سو اس سارے پیریٹ جدو انہاں دا جڑا انہر سیل ہے ناگ پور چار اسیس دا اسیس کر دے پھر او دیکھ دے کہ پائی انہاں نو جنہاں اسی سکھ دے تو عورتیں داب نہیں سکے انہوں ایک سٹیپ ہور کرو سکھاں تو عیسائیاں وال کرو عیسائیاں نو تو جنہاں مرجی کوٹل ہو کیونکہ وہ تھا پارد پارد بج کوٹی رہن ہے انہوں نے دیتا آواز ہی نہیں نکڑ دی ہے ڈردیں مارے انہوں نے اس سارے دے تھلے دوسرا پارٹ جڑا اسی سارے پیریٹ چھ دیکھا ہے پچھلے پیریٹ جنہوں اسی ہمیشہ ہی میں پچھلے لگ پک تی پلس سال تو کہندہ رہے ہیں کہ جڑے ڈائیسپورا سکھ ہے او اصل خالستان دی مومنٹ نو جڑے او اپنے منت کی جڑے او اس منزل تک پنچان گے اور اے وقت دے نا جیوں جو سٹینٹھ وی ودی نمبر وی ودی ڈائیسپورا دے وچ اور سٹیٹیجیز بھی سامنے نویاں آن دیاں گئی ہیں اور اس ویڈے گلوبلی جڑی ایک مومنٹ او کینیڈا ہوئے امریکہ ہوئے یوکے ہوئے ہوئے جرمنی ہوئے اسٹیلیا ہوئے اس دے وچ خالستان دے حق دے وچ بلٹ ہوئی ہے اور کسان مومنٹ دے ویڈے اسی ڈائیسپورا سکھاندہ جلوائے دیکھیا ہے ایمینی موڈی نے گوڑے ٹیکے بار سکھاندہ دبا ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی دی آواز چارے پاس سے اس نو مل رہا ہوں گارا اور پارتی فارن منسٹری دے جڑے وہ پروٹیس تو لے کے ڈیمارشے تک کیتے سارے یتن ٹوٹلی جڑے وہ فیل ہوئے نتیجے دے تور تے انہاں نے دیکھیا کہ پائی ہون کچھ اس قسم دا پتہ کھڑو جڑے تھلے انہاں ویسٹن نہیں کرنا چوندے بھی انہاں نو جتے سکھ اپنے آپ نو ایزے ویکٹم ثابت کر کے اپنی ازادی چوندے انہاں نو دسیا جائے کہ پائی جے تو اڈا توسی انہاں دی حمایت کرو گے تے انہاں نے تے تو اڈے جڑے ہم مذہب نے انہاں نو بھی پنجاب دے بھی چاہ جے انہاں کھڑ راج نہیں ہے تے اے انہاں دے اتے کی کر رہے نے اور اے سارے نو انہاں نے جو میں گالوینائز کیتا ہے جو میں انہاں دا میڈیا اتے اس سارے نیریٹیو انہوں بلٹ کر رہے اور اے گال میں نہیں کہنے دا کہ کہ انہاں نے انہاں نو کھڑا کیتا ہے جڑے آرگنائزڈ چرچ نے انہاں دے بشپ اور جڑے انہاں دے پریسٹ نے انہاں نے اکال تختے آ کے اور دوسرے کہا کہ جی اسی کئی بار رپورٹ کر چکے ہیں یہ تا سارے فراڈیاں نے یہ تا کوئی کرسٹینٹی نو بھی بننے وڑے لوگ نہیں ہیں لیکن انہاں دے خلاف کوئی کاروائی نہیں کیتے گئی سو یہ بالکل جڑی گالویر عمر جوت سنگھرا نے کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بھی ایک نوہ نیریٹیو اور آن وڑے پیریٹس اسی ہور بھی دیکھا گیا اور یہ ہی نہیں اس تو پہلا جڑی سکھاں دی مسلمانہ دے نار خاص تاورتے جو کشمیر دے مدے دے ہوتے جڑی سپورٹ سکھاں نے تھرو کیتی ہمینیٹیرین بھی اور سیاسی طورتے بھی اس نوہ کاؤنٹر کرنے دے لئی جو میں پنجاب دے وچھ خاص طورتے گجران دے نار اکدم کلیش دی لائن آئی سی جو گجر رہے تھے گجر ہو تو انہیں باہر ایک نیریٹیو بلٹ کرتا ہے سی جو میں پنجاب دے سارے پینٹ گجران نہیں ٹیک آور کر لے ہوئے انہیں اور اس پیریٹس ساڑے بھی کچھ لوگ پینک ہو کے رییکٹ کر دے نہیں کیونکہ بہت بار جس قسم عام لوگ کسے بھی ایشو دی تیتے جا کے کوئی اس دی ریسرچ کرن دا نہ ہونا دا شاک ہون دا نہ مادہ ہون دا اور یہ کلیش ساڑا نہیں حال امریکہ جب ویسٹن ورڈ دے وچھوی ترے جان دے اہی کارن ہے کہ ہونتا بریکنگ نیوز دا ہی مطلب ہون دا ہے جب ون لائن ون منٹ نیوز دا مطلب ہی ہے بھی ہونکے سے گوڑ ایون نیوز دی ڈیٹیل دیکھن دا ٹائم بھی نہیں ہے ہیڈ لائنز دے نہ آ لی کم سار لیندہ نے اور او بھی ایک بڑا خطرناک نیریٹیو انہا نے بلٹ کی تا ہے تاکہ کیونکہ گجر جڑے نے پنجاب دے وچھ مسلمان نے حالا یو پی بیہار آجستان چھے گجر جان جنہاں گرجر بھی کہن دے نے آہ او ہندو نے اور ایون ایک میں پچھلے دنہ اچھے ایک ویڈیو دیکھ رہے ہا سی کہ اے ہون ہون جڑے نے حملہ آور ہوئے اور انہاں نے کمیں جڑے اتھے تباہی مچائی تو پھر اے سی کہ جڑے ہون نے انہاں دے انہاں جڑے او گھرے رنگ دے سی چٹے رنگ دے اور انہاں وائٹ ہونز بھی کہن دے نے کہ انہاں دے ڈسینڈنڈ کون نے تو میں دیکھا تھا لے بہت ساری ریپلائیز سی اور بہت سارے گجر جنہاں گرجر کہن دے نے انہاں نے کہا جی یہ ساڑھے وڈیرے جڑے اتھوں پھر آ کے اتھے سیٹل ہوئے اور انہاں نے کہا جی ساڑھے تا ہون آہ لاسٹ نیم بھی ہے گیا گجران دے بچے لیکن یہ جڑے یوپی بہار اور دوسری تیسری دے گجر نے یہ زیادہ ہندو نے اور پورا انہاں دی ایجیٹیشن بھی کر دے نے کی تیرہ نے پچھے کے سانوں پراپر شیڈول ٹرائیب بننے آ جائے جڑے گجر جمہو کشمیر دے بچے نے اوزارہ طورتیں مجارٹی مسلمان نے پنجاب چوی آنڈ وڑے مسلمان نے لیکن اے وی کیونکہ جڑوں گجران دے رہی ہیں ادروائیز ہو گجران نوں کشمیر دے وچ پلے کر رہے ہیں بی جے پی وڑے اگینسٹ کشمیری جڑی ازادی لے رہے ہیں انہاں نوں سپیشل رائٹ دے بوٹ بینک دے تھلے لیکن پنجاب چے گجران نوں ایکسکلوسیف مسلمانیں گل دے تھلے لے آ کے پلے کرن دی کوشش کی تھی گئی اور اہی پارٹ اسی ہونی سائیاں دے حوالے نار بھی دیکھ دیں اور میں سمجھ دیں بھی سانو بھی تیان رکھن دی لوڑ ہے کئی بار سوشل میڈیا نے بہت کچھ ہمیں چیپ کر دتا ہے اقدام جڑا ہے اس قسم دی اسائیاں دے خلاف بھی جڑی کوئی بھی گل بے مطلب کرن دی دیکھو ہر ایک دے اپنے مذہبی بلیف نے اور اسی سمجھ دیں بھی انہاں کسیچ لوجک ہے کسیچ نہیں ہے اور ہر ایک نوں حق ہے کہ وہ جی دے مرضی فیت کرے اسی اپنا نیریٹیو تا دے سکتے ہیں ابھی سکھزم کی 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 شامل ہے اور کی کی شامل نہیں ہے لیکن جدو اس قسم دی کوئی اکا دکا کٹنا آئی در ادھر ہو دیتے بیسٹ اسی فل سکیل کھول دندے ہیں فرنٹ اور پورا جڑا ہے اس دے ہوتے فائرنگ شروع کر دنے پھر دوسرے بھی اپنے ڈیفینس کر دنے اور اسی جڑا ہے اصلی مدہ ہے جڑا قومی ازادی ہے اس تو پھر دور چلے جانتے ہیں پنجاب دے وچھ آلیڈی ایک وڈی جڑی مائنورٹی خاص طورت برہمن کشتری جڑا کمبینیشن ہے ہوتا ہے جنم تو ہی اونا نے او جدو جم دین ہے او دو ہی جڑا گڑتی لیندین ہے کہ پائی اسی پنجاب دا اور سکھان دا ورود کرنے وہ تو اسی انیس سو کونجا تو ہی دیکھ دے چلے آرہے ہیں جب پنج اتر سال دے پیرچ دیکھنا ہوئے اچھا ماں بولی تو انکاری ہونا ہر ایشو چھ جڑا سکھان جا پنجاب دے حق چھ جاندہ ہوئے او دے ورود کرونا پر اسی سمی دے ہیں کہ جو ہیں جو مسلمان مائنورٹی دے حوالے نہ لگال کریے تے جڑے ملیر کوٹ لے دے مسلمان نے وہ ہمیشہ ہی سکھ ایشوز دے ناڑ کھلون دے نے اسی طرح کدے پچھلے پیریٹ چا سی ایسا نہیں دیکھیا ہے کہ پائی کسے نے پنجاب دے مسئلے دے ہوتے اور خاص طور تے جو میں مات جایا ہے جہاں مالوہ ہے جہاں دوابہ ہے حالان دوابے دے وچ جڑا ایک وڈہ تب کا کیونکہ دلت پاپولیشن لگ پک چاری بتاری پرسنٹ ہے انہاں جو وڈہ ایک جڑا ورگ ہے اس نے اس میں ورگ لائیا گیا ایک سٹیج دے ہوتے جو راپور برلاندہ ایک ڈیرہ انہاں دے انہاں نے جس طریقے ناڑا مرتوانی گرانت لکے اور تکراہ دی لائیں ادھو بھی اجنسیاں دی کھیڑ اہی سی کہ پنجاب دے وچ جڑی اوورال دلت پاپولیشن چوتی پرسنٹ دے غریب ہے جڑی دوابے دے وچ چاری پلس پرسنٹ ہے اس نو تکرایا جائے سکھان دے نار اور اہی حال ہون اس یہ دیکھ دے ہیں بھی کیونکہ ادھو صرف دوابے چیو دا امپیکٹ ہویا ہے اور مالوے دے وچ انہاں نے سودا ساد رائیں جڑے دلتوں دے فالوہر نے اوہ تکراہ دی لائن رکھی دے ماجے چ کیونکہ نائیں سودا ساد دے فالوہر نے نائیں اے راپور بلان دے تھلے جڑا آٹھ ڈمرت وانی بنا آکے گرو گرانت صاحب تو توڑن دی لائن سی کیونکہ ماجے دے وچ جڑا دلت وار گیا موسیلی مجبی سکھ جڑا نو کیا جاندہ ہے اوہ سکھ نے اور اے جڑا پھر عیسائیت وارا پارٹ ہے کیونکہ عیسائیت دا چندہ پہلاوی جدو انگریزہ نے اٹھارہ سو ننجہ دے وچ پنجاب این ایکس کیتا ہے اور ادھو انہ نے دو وڈے سینٹر جڑے نے عیسائیاں دے پرچار لئی ترم دے اوہ انہ نے بٹاڑا اور جناڑا دے وچ کھول لے کیونکہ انہوں لگا ہے کہ ماجہ جڑا یہ نرسری ہے سکھی دی ایتھوں شروع کرو اور ادھا تھوڑا بہت اثر بھی ہویا پر قدے بھی اس لیول تے اوہ لاکھ پاک انگریز تھانوے سال پنجاب چرے اوہ کوئی اوہ اس کامیاب پر جس تیزی نار پشلے پیریڈ چھے نقلی پاسٹران دے رائیں جنا نقلی پاسٹران دا ماجے دے اس بیٹ دے وچ تا انہوں نے وڈے وڈے چرچ بنا آکے جائے ایڈوکیشن انسٹیچوشنز رائیں پر چار دی لائن رکھی لیکن دوابے دے وچ کافی وڈے پیمانے دے تے اس قسم دے ہیلنگ دے نا تھا لے یہ سارا شروع کیتا ہے سو دیکھنواری گارلے ہے کہ جنہوں اسی انٹی پنجاب فورسز دیکھ دے ہیں ہی نہیں کہ حکومت جہاں انہوں نے ایجنسیاں نیریٹیو سرج رہی ہیں انہوں پنجاب دے وچ ایک سہمائی کومنسٹ گروپ کریئیٹ ہویا جنہاں دے آج بھی گرلہ ہندیاں نے کتاباں یوں نے ترک شیل سوسائیٹی ترک لوجک نو کہا دے نے کہ جی وہ ہر چیز ترک دے نال کر دے نے اور انہاں دا کچھ کام چنگے بھی ہندے نے جن میں کران دے وچ ہندے نوں نے ساسا نوں کچھ کرتا ساسا نے نوں نوں کارتا پوٹ آگئے ڈینہ آگئی ہیں اس قسم دے معاملے ہیں انہاں دی ہیں ٹیما جان دیا نے اور جا کے اتھے داستے نے کہ پائیے سارا کسی نہ کسی دی وچ ہوں ہی ساجش ہندی ہے کوئی ہمیں پوت پر ریتا ہے جہاں دوجہ جدہ رول نہیں ہندہ لیکن میں نوں حیرانی ہے کہ ابھی اس لیبل تھے جتھے نقلی پیسٹر ہزاراں دے اکٹھ کر کے ہیلنگ کے جو پھوڑیاں چھٹ گئی ہیں نجران لگ گیا جہاں دوجہ اس بارے ترکشیل کیوں نہیں بول دے ہیں جاں ترکشیلان دے کوئی ٹیم انویسٹیگیٹیو جنہیں جا کے انہوں ہون بھی جدہوں نے ڈیبیٹ چال رہی ہے نقلی پیسٹر انہوں چیل لکھ دا واڑ دے آنگے تو اسی دسو کیڑی ہیلنگ تو اسی کر رہے ہوں نو یہ وی پھر ساڑے تی رہ گیا ہے جہاں ساڑے ایکٹیویس تھے کہ پائی انہوں نے انہوں چیلنج کرنا ہے انہوں دی سو کالڈ میراکل نو یہی حال کم نسٹان دے ادروائی جڑے جے سکھی پر چار ہون دے تو انہوں جڑے ہو دے چو آتواد نظر آنا شروع ہو جان دے پر جس لیول تھے جا کے گروہ گرند صاحب دی بیدویدیاں کا ٹرامہ تو لے کے دوسرا پ ہوئے گا کہ پائی اس سارے دے بچ اس ساریاں تیرا ایک فرنٹ تین ہیں اس لئے اس انہوں جڑی اسی گل بھی کر دے ہیں بوچ بوچ کے پیہ رکھن دی لوڈ ہے تاں کے سچنوں کاچناڑوں نتاریے کیونکہ یہ کوئی مین سٹیم اس آئی بھی نہیں ہے گئے یہ تو سارے جالی فراڈیے لوک نے کہیاں دی ہیں کاراڈیاں نار لاکھے جڑا انہوں نے اس قسم دا ڈمبر اچھا ہے اجنسیاں دی بیکنگ ہے اور فراڈ ہون دے باوجود انہوں دے اتے کوئی کاروائی نہیں ہے سو اسی سمیدے ہیں کہ جڑا بار پروٹیسٹ کران دی لائن شروع کر رہے ہیں اے بار بھی اس قسم دا جڑا انہوں نے آنڈ والے پیریٹ دے بچ جویں کیا ہے ویر عمر جود سنگھ رہاں نے کہ بار بھی یہ نیریٹیو اور وائٹ ہاؤس دے بار پروٹیسٹ اس لائن والا اشارہ کر دے ہیں ہون اسی گل کیونکہ نیریٹیو دی کر رہے ہیں بار دی بھی کر رہے ہیں اور ادھے چیز جڑا پہلا مین ٹاپک ہے اور اسی آلماس چلو سار سمنجید سنگمان پنج آپ تو لکھنپور پہنچے جڑا فائنل بارڈر پوسٹ ہے بٹوین پنجاب اور جمہو اور کشمیر اتھے 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 سی سیگمنٹ بھی دو میں دن پرومینٹلی کیتے ہیں اور انہوں نے بھی پورا تین چار دن انہوں نے اتھے پورا ترنہ دتا ہے اور جس جنا اور سرکمسٹانسز بالکل ایک آٹو ہے او دی بیک نار اوٹو دی باڈی دی بیک نار اپنی بیک لائی ہوئی ہے اور اس عمر دے بھی کس قسم دی جڑی ہے جفا کشی وہ کر دے نے اور جمہو انہوں نے ایون سکھان دی پوزیشن نو آٹیکولیٹ بھی کیتا ہے ہادہ نارا بھی مار ہے پارتی سسٹم مودی تو لائے کے انہوں نے لیفٹرینٹ جنرل منوج سنہ تک جڑا ہوتھے ایڈمسٹریٹر لائے ہوئے انہوں چنگا جڑا اوپن ہے اور میڈی اچ کوریج بھی ہوئی ہون کیونکہ ایک وڈی خبر بڑھی چار دن بیٹھے رہے ہیں پھر انہوں نے ڈیموکرائٹک طریقہ کیونک جڑا ریسٹیننگ آرڈر ہے دفعہ ایک سو چھتاڑی دے تھلے کٹھوا دے جڑا انہیں لائے ہوئے ایسے گا ڈیپٹی کمیشنر جنہوں کیوں کہنے نے میڈیسٹریٹ نے کوچ بھی ہو گئے لیکن دوسی بے ایمانی دیکھو کہ پائی جڑا چیزان دا ادروائز کوٹ سپونٹینیس نوٹس لیندہ ہے سیشن جا جدے کوٹ دے بچ انہوں نے اوڈی ڈیٹ پتا نہیں کنے نومبر چودہ نومبر کے کنے پا آتا ہے ہون انہوں نے ٹھیک فیصلہ سی ہوتوں تک بینڈ دا جاؤنا تو تا جسٹس لے پڑھا لیکن انہوں نے رائٹلی ایکسپوز کار دتا ہے کہ نہ انہوں نے سسٹم پولیٹیکل فیئر ہے نہ جوڈیشل فیئر ہے اور وہ پورا وائے پتھان کورٹ جدو واپس بھی آئے تھا 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 میڈیا دینا آڑ ہونا دی گال بات ہوئی سو آلریڈی اور اس سے ہوتے جو میں سکھایا سی کہ محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کیتا باقی کشمیری لیڈرہ نے بھی محسوس کیتا جتے سک تک روندے نے اتھے انڈین سسٹم دا اے داوہ جڑا امید شاہ تو لے کے انہوں نے تھلڑے تک سارے جڑے انہوں نے بچے جمہورے کردے نے کہ جی جمعب شمیرتہ حالات بلکل نارمل برگے نے ٹورزم ود رہا ہے انہوں نے چونہ کروا دینی ہے ووٹر لسٹاں بڑھنے انہوں نے ایک سٹوک دے وچ داست دتا ہے کہ پائیے سب جڑے فراڈ ہے کہ جی ایک الیکٹڈ ایم پی جڑے انہوں اتھے جان دی زیازت نہیں ہے اس تو جڑ رہا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کنیک حالات نارمل برگے ہیں اور جدوں میں ہی دیکھ رہے ہیں ایسی کہ انہی پبلیسٹی ایس چو نکلی ہے اور ایشو کھڑا ہویا ہے کہ بھی ایک ای کر گئے اور اے بالکل بے شرمی دینال باقی تا جڑی ہیں جی رفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی والی سکس فار جسٹس دی تہ رہا ہے انہوں تا ٹیررزم دینال جوڑیا ہویا ہے پنجاب جدوں دل خالصہ جہاں دوسری ہیں بارڈیز گل کر دی ہیں انہیں پر تسی انہوں دی حکامت دیکھو کہ ایک الیکٹڈ میمبر آف پارلیمنٹ انہوں دی تیرش رومنی کالیدار عمر سار جڑی ویدن دا کانسٹیچوشن جڑی اے وہ اپنے کازنوں پر موٹ کر دینے اور جڑی سپریم کورٹ دی ججمنٹ ہے جڑی خالصتان دوتے اسی پیسفل گل کر سکتے ہیں ادھے امبریلے تھے کام کر دینے پر اے انہیں ایک بوندلے بھی ہوئے نے اور انہوں دا چوٹ کس حد تا کے آنوانے پیریڈ اسی نیریٹیو انہوں سرج رہے ہیں اسی ذکر کیتا ہے اسی اپنے پچھلے پروگرام چھے کہ میں ادھے انہوں میں کنفیوزن ایجنٹ کیا اسی جڑے انڈین سسٹم دے رہے ہیں اور ادھے چھے منویر دینا تھا لے کور بھی نار لیا ہے کسی نے کہا نہیں یہ تا کماری ہے پتہ نہیں کماری ہے کہ بیغم ہے کی ہے لیکن اور ساڑے ویورز والوں انہوں پسند کیتا گیا ہے کیونکہ جدو اس قسم دے بے مطلب سوال چکے جاندے ہیں کئی ہیں والوں اور کئی بار انٹیلیک اور لیول دے ہوتے جاندوں کوئی گالو ہندی ہے تو ادھے جڑے کچھ لوگ پر باب بھی قبول دے نہیں لیکن اسی ایک ایسی بھی آنڈ والے پیریڈ دے وچ اس قسم دے جڑے کنفیوزن ایجنٹ نے پمپڑ پوسہ پونڈ والے جیدے لئی ایک نے کیا جیدے لئی ایون روڑ کچھوڑاوی لفظ چال سکتا ہے میں کہا جیے بھی خوبصورت لفظ ہے اور پمپڑ پوسہ میں کہا بھی ہے کیونکہ نار پوسہ بھی پار دنگا نا کچھ ہے بھی پوسے آنے بیٹھے ہیں جڑے اس قسم دے گالو ہوں ایڈاپٹ بھی کر دے رہے ہیں لیکن اے ادھے بارے کوئی پلے کھانے سے اور ہوں نا سی لگاتار سٹوریز ہیں نا دیاں دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایشو دے ہوتے ادھر ادھر کنیا سٹوریز پلانٹ کیتیاں جا رہی ہیں اور آج ایک سٹوری جڑی جب مکشمیر دی مان صاحب دی وزٹ نوں لے کے فسٹ پوسٹ پبلیکیشن اور جدو میں فسٹ پوسٹ ڈاٹ کام تھے جا کے دیکھا ہے تو میں نوں کوئی پلے کھان جن سے اپنا کولم وچ کے میں وارتا ہے لیکن یہ دا ہے ہی انہا دیا جنسی اندھا فرنٹ ہے اور یہ جڑا آرٹیکل لکھن باڑا ابی نو پانڈے ہے ہون کیونکہ کچھ تھامت ہے تا پتا نہیں ہندہ بھی کون کتھ ہوں آ رہے ہیں اس لئے پلے پر یہ دسن لئے کے بھی یہ جڑی آہ ہائپاتسیز ہی نہیں ہے یہ سچی خبر ہے اور ابی نو پانڈے جڑا ہے یہ کارنل یونیورسٹی دا گریجوئیٹ ہے اور بیچولر سینٹ سٹیفن کالج دا ہے اور یہ بہت انیلس سپیشلائزنگ ان کونٹر ٹیرزم انڈین فارن پالسی انڈ افغانستان پاکستان جیو پالٹکس بڑا بڑا سکولر کڈے آئینہ نے پر تو انہوں خبر دے ٹائٹل تو اندازہ ہو جاندہ ہے کہ پائیے ایک کارٹیکل لکھن دے جنہیں پیسے انہوں نے رکھے ہون گئے انہوں تگنے دتے ہوڑنے نے وہ دا ٹائٹل ہے ہاو سمرنجید سنگھ مانز کشمیر وزٹ وز اے پارٹ آف آئی ایس آئی پلانس ٹو یونائیٹ خالستانی ایڈ کشمیری ٹیررس ہنازی ہیڈلائن چاہ انہوں نے آئی ایس آئی منشن نہیں کیتا ہے کیونکہ انہوں لیمٹڈ سپیش دینا پیدا اور ٹیررس لفظ دا ہینا دا کڑیا ہوندہ ہے کیونکہ سمرنجید سنگھ مان رہا دی کشمیر وزٹ آئی ایس آئی دی پلان سی تانکہ جڑے خالستانی اور کشمیری دہشت گردانوں کٹھے کیتا جا سکے جے دہشت گرد کٹھے کرنے ہون پھر تو جان دی لوڑی نہیں ہون دی جتو مرجی کٹھے کر لو مان صاحب نے جا کے اتھے جے دہشت گرد کٹھے کرنے سی تو اڈے فل کیمریاں دے بلے اردے سامنے پھر تو تو انوی شر مانی چاہی دی ابھی انہیں دہشت گرد نے اتھے جڑے کیمریاں سامنے آکے انہوں نے جوائن کرنا سی خالستانی لیڈر نوں انہوں نے اس سارے دے تھلے ایک پورا ایک ویل بلٹ ان جن میں ہوندہ ہے کہ بھی اس چھے دوسری ساری جانکاری اور ادھے چھے جنہوں تسی اس سارے دے 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 ہو یہ کہندہ ہے ابھی صاحب میرے کوئر پرسنل سکیجول بھی ہے جڑا جتھے جتھے مان صاحب نے جانا سی پر سکیجول دی گلتوں کرنے تو پہلے ہمیں اس دی بیگننگ دے دیں کہ پائی انہیں جڑا کوٹ کیتا ہے انیس سو سنتاری تو انہیں شروع کیتا ہے کہ جڑا میجر جنرل انگریزاندہ سی روبرٹ کوتھ ہوم بریٹش آرمی کمانڈر سی جنہیں پاکستان آرمی جوائن کی تھی انہیں جڑا ہے او آئی ایس آئی دی نہیں رکھی سی پاکستان دی انٹر سروس انٹیلیجنس دی اور انہیں پلان کیتا سی اس جنرل نے کیا جی انڈیا بہت وڈ ہے اور ادھے لئی جے تو انہوں کش کرن دی لوڈ ہے تے پاردے وچ ملٹیپل جڑیاں نے انسر جنسز کریئیٹ کرو اور اسے چوہ اور پلان کیا جنرل رابرٹ کوتھ ہون دے گیا انہوں نے اسے چھوہر سی پھونڈ کی تھی انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی کشمیر اوراں خالستان ideologues and saboteurs have been active in Europe, US and Canada کہہ جی اے ideolog وی وچارک وی اور دوجہ یہ نا ملکہ یورپ دے وچھ امریکہ اور کینیڈا چھنے پر ISI has been a crucial support to their activities in western countries which I have discussed in detail in my article انہوں نے کہہ جی میں already ایک article fear observer لے لکھا ہے جیدہ میں کیا سی انڈیا فیرز ریوائیول آف سکھ ملیٹینسی وہ اپنا فرانٹ کر رہا ہے اپنی سکولرشپ بھی دیکھو جی میں پہلا ایدھے تھے بھی لکھا ہے انچہاں پھر انہوں نے کہا کہ جی اے جیڈہ پچھلے کچھ سالہ تو خالستان مومنٹ جیڈی بار western world جی بہت تیزی نار پر کپ ہو رہی ہے او دے انڈیا دے خلاف ہیٹ ہے اور کنیڈا اور یو ایس دے ہیٹ کرائیمز انڈیا دے خلاف جڑے ہیں او ہو رہے ہیں پھر انہوں نے کہا جی اس سے طرح سائیملٹینس انڈیا پاکستان has ramped up its effort to unite خالستان terrorism and کشمیری terror groups اور اے سارے دے وچھ انہیں کہا کہ جی سار سمنجید سنگمان جیڈہ پرو خالستان ریڈر ہے انہا دی جمہو کشمیر دی جیڈی وزٹ ہے یہ بھی آئی ایس آئی دے ڈائریکٹیو دے ہوتے جیڈی او رکھی گئی سی تانکہ اور اے جیڈی اے ستارہ ٹھارہ اکتوبر میں وزٹ شروع ہوئی اور اے لکھنپور بارڈر تو انہوں نے روک لیا گیا پھر انہیں اوہ کہانی دتی ہے جی کہ ڈسٹری میجسٹریٹ کٹھویا نے ڈنائی کیتا ہے اور انہیں کیا جی ہون میں کانفیڈینشل کشمیر آئیٹنری داثر ہیں جیڈی کے ماننے جا کے کمیں یونائٹ کرنے سی خالستانی اور کشمیری ٹیوریس اور اے جڈے نے ریزولٹنگ ان سیریس تھریٹ ٹو نیشنل سکیورٹی کے ایدن آرل پاردی سرکھیاں نو بڑا گمبیر خطرہ پیدا ہو جانا سی انہوں دی ایٹنری دیکھو کی ہے انہوں نے کیا جی کہ انہوں نے ستارہ اکتوبر نو لکھنپور بارڈر تو جیڈا ہے انہوں نے کرنا سی اور سم میٹنگز جن گردوارہ جن سام با کٹ ہوا ڈسٹک رنبیر سنگ پورا اور گول گجرال جمہوری جن کے گردوارے ہیں جو انہوں نے انہوں سے جانا سی پون ایٹینت ہی وہ سپوسٹو ایڈریس اے پریس کانفرنس ان میٹ لوکل سکھ ڈیلیگیشن کے جی پریس کانفرنس کرنے سی وہ بھی سارے خالستانیاں دے کشمیریہ دی کرنے ہونے ہیں سیپریٹس تھی پھر اٹھارا دی شام نو سکیجورڈ ٹو ڈیپارڈ فر اکھنور گردوارہ صاحب فر ایز نائٹ سٹے انہوں نے اکھنور دے گردوارہ صاحب جو رکنا سی نائنٹینت نو اس میٹنگ ویدھ سکھ ڈیلیگیشن ان ننگالی صاحب گردوارہ ان پنچ وز پرپوسٹ ان بے لکل پنچ بورڈر تے لگ دا جا کے ننگالی صاحب ہسٹوریکل گردوار ہے میں وزٹ کیتا ہوئے بھی اتھے انہوں نے جانا سی ہے آفٹر ویچ ہی واس سپوز ٹو ریچ سری نگر وایا مغل روڈ ان ٹو انہوں سڑک بھی پتا ہے بھی کڑی سڑک رائیں انہوں نے پہنچنا سی دیاری پلانڈ ٹو وزٹ شہید بنگلہ صاحب گردوارہ ان برزولہ سری نگر یہ پتہ نکڑا انہوں میں سپیل کیتا ہونا ہے کہ انہوں نے اس گردوارے یہ انہوں نے بڑی ہیں خطرناک پلانڈ سی کہ انہوں نے لکھنپورتوں جمو سامبہ پونچ سری نگر دے گردوارے جانا سی پھر وہ کہاں جانا ہے کہ انہوں نے سری نگر وزٹ دیاں سی چار پنج جڑیاں انہوں نے میٹنگز انہوں نے بارے پانچار پائیں دیناچ جڑا انہوں نے بہت تھی ڈیٹیل نہیں پتا ہے ریپورٹڈلی ریپورٹڈلی ہی واس پلاننگ ٹو میٹ دا لیڈرز آف گپکار الائنس گپکار الائنس محبوبہ مفتی ہے فاروخ عبداللہ عمر عبداللہ دو جیاں ایک دو پارٹ کے انہوں نے لیڈرانوں ملنا یہ بھی بڑے خطرناک کشمیری دہشتگرد نے اور انہوں نے خالستانی انہوں نے مل کے بمپ چلانے اسی سری نگر فاروخ عبداللہ نے بھی چلانے اسی ابوبہ مفتی نے بھی چلانے اسی بسائیڈ دا مین اجنڈا واس ٹو میٹ انڈیویجولز ان انٹیٹیز ویڈ سیپرٹس لیننگز کے جڑے اڈ واقف وادی نے انہوں نے ملنا اسی ہون کنان آڑو واقف وادیاں جو ملا رہے ہیں ایز پر آت آتھرز سورسز کے جڑے میرے بہت خفیہ ہے میں نوں انڈیان راہ نے اور آئی بی نے دیتی ہے جانکاری ادھے وچھ ای ہے کہ بھی انہوں نے انٹی انڈیا میمبرز آفتہ بار ایسوسیشن سری نگر ان بار ایسوسیشن وکیلان دی ان دی ہے کہ انہوں نے او ملنے سے خطرناک دہشتگرد بار والے میر وائز عمر فاروخ نو ملنا سی جڑا بہت خطرناک دہشتگرد اور فیملیز آف یسین ملک اور سید علی شاہ گلانی ان جنہوں نے اسی بڑے پچا رہے دی او دی میت نو بھی روڑے آئے او دا جوائی بھی مارتا ہے دلی دے بچ کیونکہ او دا علاج نہیں کرایا او دی ہیں فیملیز نو جے ملتے انہوں نے دی ہیں فیملیز بہت خطرناک خنکار دہشتگرد نے انہوں ملنا سی فردر ان اس پریس بریفنگز ان میٹنگز ہی وز ہائیلی لائکلی ٹو بی ریٹریکل اباؤڈ سینسٹیو ایشوز او کیا دے جب انہوں نے پریس کانفرنسہ کرنی ہے سی میٹنگز کرنی ہے سی انہوں نے سٹیٹ ہڑ دی گال کرنی سی کشمیر دا سپیشل سٹیٹس کیوں توڑے ہے الی گال کرنی سی ووٹنگ رائٹس رو آوٹسائیڈر جڑے باہر لے لے آکے ڈرٹی ڈیز دے تھلے انہوں نے گال کرنی سی کانسرنس آف کشمیر فروٹ گروہرز کے بیچے میں یہ سب انہوں پتا ہے بھی کی کی گلہ کرنی ہے سی مہان صاحب انہوں لکھ کے دے گئے سی اور یہ بہت دہشتگار دے جنڈر ہے سارا کسٹوڈیل ڈیتس آف الطاف شاہ جڑے ہو دا گلانی دا جوائی مارے او دی بھی انہوں نے گال کرنی سی انڈ فار پیسفل ریزولوشن آف کشمیر ایشو پاکستان اور انہوں نے کہنا ہے سی کہ کشمیر دا ایشو جڑا ہے پاکستان دے نارا منپسان طریقے دے نارا حل کرو پھر انہوں نے گال ایتھے نیموں کا ایتھا ہون خطرناک ایجنڈا جڑا ہونہ نو بریف کیتا ہے جڑا مان صاحب نے میٹنگز ہے تو ہونہ ہیڈ لائن دیکھو ہوس سمرنجی سنگھ مانز کشمیر وزیٹ وزی پارٹ آف آئی ایس آئیز پلین انٹو یونائیٹ خالستانی انڈ کشمیری ٹیلیس ایجنیا میٹنگز نے سنے گردواریاں سے جان دے اتھے سارے دہشتگرد بیٹھے نے مان صاحب نے دہشتگرد پڑکانہ سی ان گالے نے ایتھے نہیں رکھی امرت پال سنگھ تے آگیا کہ ابھی ای منشن کرنا واڑا ہے کہ سمرنجی سنگھ مان امرت پال سنگھ سپورٹ کر دے نے اور امرت پال سنگھ وارس پنجاب دے جیڑا بڑے وڈے پیمانے دے ہوتے پرچار کر رہے ہیں انہیں فارمر ایجیٹیشن سپورٹ کیتا ہے وہ جیڑا سوشل اور پولٹیکل ٹرانسفورنیشن پنجاب دی گال کر رہے ہیں وہ جنرل سنگھ پڑنا وانے دے پنڈ روڈے بھی گیا ہے انہیں دیٹ اس الامٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ای جیڑے نے ایجنسیاں جیڑیاں انہا دی نہیں دہرام کتی ہوئی ہے سارے اور پھر اگے انہیں ایک ہے کہ جی امرت پال سنگھ جڑے ایشیوز دی گال کر رہے ہیں بڑے خطرناک ایشیوز نے ڈرگ منس کے پنجاب چیڈرگز نے وارٹر کرائیسز مائیگریشن آف پیپل فم یو پی اینڈ بیہار ٹو پنجاب دا ایمرجنس آف پاپ کلچر انکارجنگ سکس تو گیوپ ٹرمن انڈرمائننگ آف پنجابی لینگویج انڈ دا ایرسٹ آف پولیٹیکل ڈسیڈنٹس آر لیڈنگ تو سائلنٹ جینو سائیڈ آف سکس انہیں کیا جی وہ سائلنٹ جینو سائیڈ دی گال کر رہے ہیں امرت پال سنگھا سارے تریقیان دے نار سکھان دا جینو سائیڈ کیتا جا رہے ہیں اور اے انہیں نے کیا کہ جی اے his اگریسیو اور پولیرائیزنگ ریٹرک is creating a rift between six and other communities especially ہندوز کے پنجاب دے وچ بہت ریفٹ پیدا ہو رہی ہے سکھان اور ہندوان دے وچھاڑے اور سائلنٹ جینو سائیڈ پھر اس انہوں یہ کہہ رہے ہیں انڈ کر رہے ہیں ہونے آرٹیکل دی ساری جانکاری دیتی بھی کرنے خطرناک دہشت گھر it is indeed a matter of great concern for national security بہت ورڈہ خطرہ national security though the visit stands cancelled for now the intelligence agencies are advised to keep a close watch on such efforts to unite خالستانی and kashmiri activists and the activities of amrath pal سنگھ ہونے اس تو تسی اندازہ لاؤ کہ پائی کس حد تک جا کے اے تواڑی peaceful activity نو کہ میں دہشت گردی بدل رہے ہیں سو گال ultimately تسی جو مرضی کر لو لڑائی سانو اپنی ہوند دی خالستان دی قائمی دی او اس تو بینہ ساڑے کو کوئی چارہ نہیں تے میند تسی جو مرضی اپناو انہاں نے اس نو دہشت گردی دے خاتے چی پانے اور جے ایک elected member parliament دی peaceful visit جیڑی فل آہ کیمراز اور دوسرے دی presence ہو رہی ہے انہوں اسے جنڈے نہ جوڑ رہے ہیں تو تسی کیڑی گارل ہے جنہوں تسی کہو گئے جی اسی امن پسند طریقے نال کر رہے ہیں تو اڈے لئی انہاں دی جڑی ہے لکھت دے وچ انہاں دی ڈائری دے وچ انہاں دے نیریشن دے وچ سکھ ہے ہی دہشت گرد ہے ایہی انہی دا جسٹ ہے جی رات ساتھ ڈا بابا شکریہ ساتھ لینے بریکر بریکتے جانت پل آسیہ پندر شکاہ تی سروت یا نو ہمیشہ ترائی پیوٹی بینٹی کار دی بھی اور سا جس نکتے سی جاندیو کہ تی بیدی پور ایک پانتھک چانل ہے تی بیدی پور دی چردی کلالی بات تو آد دونیٹ کرو دونیٹ کلنی سا دی بار سا ہے تی بیدی پور تار تی بیدی جا کے پیوپل دی بارتوں کارکی مانٹی کنید کار ساگدھے مان ٹلیٹ وکاتد بھی کار سکتے دی ب twee دن دینے 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 تی بیدی نو در من� ٹنی دینے تی بیدی سر اگر بھی کار سکتے شکریہ tuned پیوٹی بیور سہ نا اسی طریب هات را ہاتھ ساتھ لینے بریک پیورز تو سانا اسی طرح ہم بڑی رانا مل دے آفتر دیس شورت بریک